نمسکارز ہندوستان دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں دپکای آتف دیش میں کورونا اتنی تیزی سے فیل رہا ہے کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کورونا کے کھلنایگ ذمہ دار ہیں اور یہ سماج کے ایسے دشمن ہیں جو اپنی مستی کے چکر میں کورونا فیلاتے گھوم رہے ہیں ذرا دیکھئے ہمارے اس رپورٹ کو جہاں پر ڈلی کے دریا گنج میں بگڑیل پتی پتنی کا وہ ڈراما دیکھنے کو ملا جو کرفیو میں آشکی کرنے نکلے تھے اور پولیس کو دھمکا رہے تھے ذرا اس رپورٹ میں دیکھئے کورونا وائرس جس سے ڈلی کی جان نکل رہی ہے اور ایک یہ ہیں جنہیں آپ کا دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ڈلی میں کرفیو لگا ہے اور ان محترمہ کو آشکی کی پڑی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ویڈیو کہاں کا ہے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ ڈلی کے دریا گنج کا یہ ویڈیو ہے جہاں ایک بگڑیل کپل پولیس والوں کے ساتھ کس طرح سے بتمیزی کر رہا ہے یہ بھی دیکھئے چلتے ہوئی گاڑی کو آپ کو دیکھا رہا ہے چلتے ہوئی گاڑی کو آپ کو دیکھا رہا ہے چلتے ہوئی گاڑی کو آپ کو دیکھا رہا ہے چلتے ہوئی گاڑی کو آپ کو دیکھا رہا ہے یہ میرا پتی ہے یہ کپل مانو ویکنڈ منانی کے لیے سڑکو پر نکلا ہو لیکن جب پولیس نے ان کپل کو بینا ماسک کے دیکھا تو دھر دبوچا اس کے بعد کیا تھا یہ کپل کبھی پولیس والوں کو بھکاری کہنے لگے تو کبھی دیکھ لینے کی دھمکی دینے لگے پولیس سے بتمیزی کرنے والے پتی پتنی کی پہچان پنکر جتہ اور آبھا یادب کے طور پر ہوئی ہے ملے گے چالان ہم سے آئے بڑے بھی سمانگے ماندھے نیترے گرد میں مرارہ سمدھے میں بھی ایک پل سالے گناہ دوں اور میرا باپ بھی ایک ایسا ہی ہے تو چور ہو کہ ہماری گاڑی تم نے کورونا کی چکم میں اتنا نوٹنگ کی جو گا تکھا ہے امید مانسکو نہیں لگا رہے بجیب بندو آڈی بچے آئے مانسکو نہیں لگا رہے مانسکو نہیں لگا رہے مانسکو نہیں لگا رہے بی بیوJ ہنٹے آ bronze تو ہے surge کنی اپنی اگر بے عمالہ میرا بھائیل مانسکو نہیں لگا سکتے بیب آنسکو نہیں كرسے اگر پیدیو، مانسکو نہیں لگا سکتے مہم بڑو FE بہت جاگ اس اب انہیں کورونا کے کھلنائک نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے फिलहाल पोलिस ने बिना मास्त लगाए कार में घूमने वाले इस कपल पर धारा 188 और 51 भी DDMA के तहट केस दर्च कर लिया है लेकिन आपको ये एक बार फिर से शुरू से देखना चाहिए दिल्ली के दुश्मन बने ये पती पतनी कैसे पुलिस वालों के सामने कह रहे हैं कि अगर हम किस भी करेंगे तो तुम हमारा क्या कर लोगे है भगवान ऐसी पती पत्नियों से दिल्ली को बचाओ पता नहीं ये कोरोना के खलनाय क्यों बने हुए है तो दिल्ली में वीकेंड कर्फियू के दौरान जहां पर लोग घर में रहे सुरक्षित रहे तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग दिखे सडकों पर जिनने ना तो खुद की फिक्रत ही और ना ही दूसरों की जब जी मीडिया सब्वाद दाता अविशेक दुबेश शास्त्री भवन पहुंचे तो वहाँ पर कुछ युवा क्रिकेट खेल रहे थे हमारी टीम ने जब उनसे सवाल पूछा कि कर्फियू लगा हुआ है कोरोना को लेकर के सवाल किया तो उन्होंने उल्टा मीडिया को ही कोसना शुरू कर दिया सुनिये इस वरक मैं शास्त्री भवन पहूं दिल्ली के और देखिए यहां के क्या हालात है यह देखे इतनी भीड लगी हुई है यह यहां पर क्रिकेट खेल रहे हैं इतनी सारी भीड लेकर बहुत है इतनी भीड लगी हुई है इतनी भीड लगी हुई है जाए हो अच्छा मतलब कोरोना यहां पर मजाक लग रहा है इतनी भीड है आज क्या है तो इसके बाव जो इतनी सारी भीड है बाहर निकलने के लिए निकलना तो मना है ना घर पे रहने के लिए बोला गया है लुक्त है रहा है ख़र है कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा इस तरी मेट्रोर से चोड़के ऐटो चल रहे हैं ओला उबर चल रही है वह खो हमारे खेंवे पावंधी है आपने गाइड कर लाइंद है आपने गाईड लाइन देकी है गाईड लाइन में साब اب دوسری بات کر رہے ہو اب آپ دوسری بات کر رہے ہو اب آپ دوسری بات کر رہا ہو اسنا کیوں نکلے بھائی کو سیکھیں ل стороны اللہ ��모گ گیرم پولیس آئے گی اس کے سامنے آپ کا ترک رکھیں گے 老ہ ڈبلین پولیس آ رہی ہے اس کے سامنے آپ کا ترک رکھیں گے اگر آپ کو جواب میں ایک ملتے ہیں کہ اگر آپ کو ترک رکھیں گے دلی پولیس آ رہی ہے اس کے سامنے آپ کا ترک رکھیں گے آئے گی نہیں آئے گی ابھی آئے گی آپ کا ترک سننے کیوں نکلے ہو باہر بھائی شاستری بھون پہ کھڑا ہو کے کرکیٹ کھیل رہا ہے اتنی ساری بھیل لگا کے رکھے ہوئے ہیں اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو گالی گلوز بھی کر رہے ہیں ہاں یہ دیکھئے یہ بھیڑ ہے ان کی بھائی کس کے کسے نکلے باہر بتانا جرا کیوں رکے ہو کیوں کیوں نکلے باہر بھائی باہر کیوں نکلے آپ بھائی آج 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 کرپی ہوئے کیوں نکلے باہر باہر نکل کے آپ کرکٹ کھلنے آج بھائی ہے مجھے سارے رکھے owe بھائی سارے لوگ یہ پوری طریقے سے یہاں پر گنڈا گردی پر آمادہ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ کھیلوں گا ان سارے لوگوں کو لے کر آئے ہیں اور جانبوجھ کر یہاں پر بھیڑ لگا رہے ہیں کوویڈ کے نیاموں کا اولنگھن کر رہے ہیں کہنے پر میڈیا کے ساتھ اپشبت کر رہے ہیں اور یہ ساری بھیڑ یہ لے کر آئے ہیں تصویروں میں آپ ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں دلی ہو یا پھر یوپی بیہار ہو یا پھر ایمپی کرونا کے کھلائک ہر جگہ موجود ہیں یہ کھلائک اپنی صحت کے لیے خطرہ ہیں اپنے پریبار کی صحت کے لیے بھی خطرہ ہیں اور سماج کی صحت کے لیے بھی یہ اتنے ہی خطرناک ہیں ایسے کھلائکوں پر پولیس شہر شہر نکیل بھی کس رہی ہے ذرا اس رپورٹ کو بھی دیکھئے شہر شہر کورونا کے خلائک گھوم رہے ہیں یہ ایسے خلائک ہیں جنہیں ٹوک دیا تو خیر رہے ہیں ماسک لگانے کے لیے بول دیا تو یہ پولیس والوں کو بھی نہیں بکشیں گے آگرہ میں پولیس کرمی نے ایک دکاندار کو بینا ماسک پہنے دکان کھولنے کے لیے ٹوک دیا تو دکاندار اور اس کے پریبار نے پولیس والے پر ہی حملہ بول دیا پولیس والے پر حملہ کرنے وردی فارڈے اور کورونا گائیڈ لینس ناماننے کے آروپ میں پولیس نے تین محلہ اور دو پروشوں کو گرفتار کر لیا کورونا کا ایک اور خلنائک مدیپردیش کے دتیا میں پولیس کے ہتھے چھڑا یہاں کے ہردول محلی کی ایک مسجد میں ایک مولانا لوگوں کی بھیڑ جھٹا کر جماعت میں نماز عطا کر رہا تھا جبکہ دتیا میں 26 اپریل تک لکڈاؤن ہے پولیس نے مولانا کو ہراست ملی لیا ہے پٹا کے دانا پور ریلوے سٹیشن پر لوگ بینا ماسک کے ہی ریل میں سفر کرتے ہوئے نظر آئے خود ریلوے کرمچاری بھی بینا ماسک کے ہی کام کر رہے تھے پردان منتری موڈی کے لوگ سبھاک شیطر وارنسی میں روزانہ دو ہزار سے زیادہ کورونا مریض سامنے آ رہے ہیں پھر بھی کاشی واسی بینا ماسک لگائے بازاروں میں گھوم رہے ہیں جبکہ یوگی سرکار نے بینا ماسک گھومنے پر ایک ہزار روپے کا جرمانہ لگانے کے آدیش دیئے ہیں چھتیس گھڑ کے بیمترہ میں پولس نے ایک شخص کو بینا ماسک کے باہر ٹہلتے پکڑ لیا جس کے بعد پولس نے اس کا چالان کاٹا اور ماسک بھی دے دیا کورونا کے خلنائک ہماری آپ کی اور سماج کی صحت کے لیے خطرناک ہیں یہ کورونا کے واحق ہو سکتے ہیں جو کھلی ہوا میں گھوم رہے کورونا وائرس کو اپنے ساتھ اپنے گھروں میں لے جا سکتے ہیں اسی لیے کورونا کے خلنائک اپنے پریبار کے بھی دشمن ہیں دیرو ریپورٹ زی میڈیا اور چلیے اب بات کریں گے لکھنوں کی لکھنوں کے ٹی ایس مجھرہ اسپطال میں کورونا کے خلنائکوں نے ڈاکٹروں کے ساتھ مار پیٹ کی جیہاں صحیح سنا آپ نے اسپطال سے کورونا مریض کے لاپتہ ہونے پر پریجن اس قدر پھڑ گئے کہ انہیں انہیں اسپطال کے ڈاکٹر پر ہی جان لے وہا حملہ کر دیا ڈاکٹروں کو جم کر پیٹا اسپطال میں جم کر توڑ فور بھی کیا کورونا مریض کے پریجنوں کا آروپ ہے کہ تین دن پہلے مریض کو اسپطال بھی بھرتی کرا گیا تھا لیکن مریض کا کوئی بھی جانکاری ڈاکٹر کی طرف سے نہیں دی جارے ریپورٹ دیکھیں ریپورٹ دیکھیں ریپورٹ دیکھیں تو یہ تصویر آپ نے دیکھئی ایک ڈاکٹر کے ساتھ کیسے کورونا پیشنٹ کے مریض پیش آ رہے ہیں یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ طرف ڈاکٹرز لگاتار ڈیوٹی میں لگے ہوئے ہیں کہ مریضوں کے لیے اچھا سا اچھا علاج انہیں مل سکے دے سکے پروائیڈ کروا سکے لیکن دیکھیں دوسری طرف گستائے پریجنوں نے کس قدر ہسپیٹل کے پروپٹی کو بھی ڈامیج کیا اور ساپ ہی ڈاکٹر کو بھی مارا تو کورونا کے کھنائک الگ الگ روپ میں سامنے آ رہے ہیں کانپور کے ہیلت اسپتال میں ڈاکٹروں نے مریض کے پریجنوں کو دوڑا دوڑا کر پیٹا مارپیٹ کرنے والی یہ ہیلت اسپتال کے جونیر ڈاکٹر ہیں جو کی کورونا کال میں خلنائک بن کر سامنے علاج میں دیش کا شکایت سینئر ڈاکٹر میں سکرنے پر جونیر ڈاکٹر اس قدر بڑھا گئے کہ کورونا کے مریض کا علاج کرنا ہی بھول گئے مریض کے پریجنوں کو پیٹنے لگ گئے مریض کے پریجنوں کو پیٹنے لگ گئے مریض کے پریجنوں کو پیٹنے لگ گئے اور یہاں پر مارپیٹ شروع کر دی بھول گئے کہ یہاں پر کورونا مریض بھی اسپتال میں شانتی بنائے رکھنے کی ضرورت تھی لیکن دیکھئے کس طریقے سے مارپیٹ شروع کر دی اور اس وقت تے بڑی خبر آپ کو بتا دیں گجرات کے ولسار سے جہاں پر گجرات کے ولسار میں کورونا کا کہہر دیکھنے کو ملا ہے جہاں ولسار سیول اسپتال میں لاشوں کا ڈھیل لگا ہے تین دنوں تک اسپتال میں سڑتی رہی کورونا مریضوں کی لاشیں تین دن بعد شووں سے بدبو بھی آنے لگی مریضوں کے بیچ بیٹ پر ہی لاشوں کو چھوڑ دیا گیا یہ بہت بڑی لاپرواہی ولسار کے اسپتال سے یہ سامنے آئی ہے دیکھئے تین دن تک اسپتال میں سڑتی رہی کورونا مریضوں کی لاشیں لیکن وہاں سے انہیں ہٹایا نہیں گیا ولسار میں کورونا کا کہہر ولسار سیول اسپتال کی یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے کتنی لاپرواہی بھری یہ تصویر جہاں پر اسپتال میں لاشوں کا ڈھیل لگا رہا جہاں پر کورونا کے مریضوں کا الاج چل رہا تھا اسی بیچ یہ لاش بھی رکھی ہوئی تھی جب ان سے بدبو آنے لگی تب جا کر کہ اس لاشوں کو ہٹایا مریضوں کے بیچ بیٹ پر ہی لاشوں کو چھوڑ دیا گیا تھا تو دیکھیں یہ ولسار کی گھٹنا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن عمومن پورے راج میں ایسی ہے کچھ ستی ہے کیونکہ شمشان گھاٹ بھی پوری طرح سے بھڑ چکے کبرستان میں بھی اب جگہ نہیں بچی ہے لاشوں کا امبار کورونا کی وجہ سے کئی لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں تو دیکھیں ایک طرف لوگ مر رہے ہیں تو دوسری طرف موت کے سوداغر اوکسیزن اور ریمڈیسیویر ویکسین کی کالا بازاری کر رہے ہیں اوکسیزن اور ریمڈیسیویر ویکسین کی کمی کے قارن اسپتالوں نے سرنڈر کر دیا ہے گمبھی اسٹیتی والے سیکلوں مریض مر رہے ہیں سوال یہ کہ آخر سرکار کب جاگے گی دیکھیں رپورٹ کورونا کے سامنے اسپتالوں کا سرنڈر بیٹ نہیں اوکسیجن نہیں کیسے بچے گی جان سڑک پر سنناٹا شمشان میں شعوں کی ویٹی کورونا نے پورے دیش کو اپنے جد میں لے لیا ہے سڑک کلی اور چوڑا ہے پر اب صرف ایمبولینس کی سکائرن ہی سنائیتے رہی ہے کورونا سے لڑنے والا سسٹم دھوست ہو چکا ہے اسپتال پھول ہو چکے ہیں اوکسیجن ہسپتال سے گایب ہے وینٹی لیٹر بیٹس ہسپتالوں میں مل جائے اس کی امید آپ چھوڑ ہی دیں دلی ممبئی سمیت پورے دیش میں کی لوٹ مچی ہوئی ہے مریجوں کے پریجن سیدھے پلانٹ سے اوکسیجن سلینڈر خریدنے کے لیے ہزاروں روپے دے رہے ہیں جیون رکھچک ویکسین ریمیڈی سویر بھی باجار اور اسپتالوں سے گایب ہے سوال یہ ہے کہ آخر کورونا مریجوں کی جان کیسے بچے گی موت کے سوداغر کورونا آبدا میں بھی اوثر تلاش رہے ہیں ریمیڈی سویر ویکسین کی کالا باجاری ہو رہی ہے ڈھائی ہجار کی ویکسین کی مو مانگی قیمت چکانی پڑ رہی ہے اس سمیت دلی میں سو میں سے تیس لوگ کورونا سے سنکرمیت ہیں سیم کے جریوال نے حالات سے نپٹنے کے لیے کیندر کو چٹھی لکھ کر مدد مانگی یہ ابھی جو آنکڑا بتایا جا رہا ہے کہ دلی میں اٹھارا جو ہیں وہ بیٹ بچے جن پر وینچی لیٹرز ہیں اور چالیس بیٹ نیس رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ خطرناچ ستی ہے لگاتار تیس پرسنٹ جو ہے وہ آنکڑا ہو چکا ہے کوویٹ پیشنٹ آ رہے ہیں سو میں سے تیس جو پوزیٹیو وہ پائے جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھیاوے چیزیں ہیں اب پریشانی کی بات شروع ہو چکی ہے ابھی بھی دیکھنا یہ ہے کہ کتنے آنکڑے آتے ہیں دلی سرکار خود بڑی پریشان ہے اور کیندر سرکار سے مدد کی گوھار لگائی ہے دلی کے دوارکہ میں دیر رات نیجی اسپتال میں بھرتی چھ مریجوں کی جان سانسٹ میں آ گئی جب بار بار بجلی جانے سے مریجوں کی حالت بگڑ گئی دلی میں بگڑتے حالات سے نپٹنے کے لیے دی آر ڈیو نے سردار پٹیل کوویٹ سینٹر کو پھر سے شروع کر دیا ہے یہاں کورونا مریجوں کی لیے پانچ ہزار بیٹ کی بیوستہ ہے مہاراشت میں بھی کورونا کے آگے ادھا سرکار سرنڈر کر چکی ہے اسپتال میں اکسیجن اور وینٹی لیٹر بیٹس نہیں ملنے کے کارڑ مریج لگاتار دم توڑ رہے ہیں ممبئی ناکپور پڑے اور ناسک میں اسپتال اکسیجن کی کمی سے جوج رہے ہیں وہی مہاراشت میں بارہ مطی میں ریمڈی زویر کے نام پر مدر پردیش کے شہ ڈول میں کورونا اسپتال میں لکویٹ آکسیجن کی کمی کے کارڑ بارہ کورونا مریجوں کی جان چلی گئی لیکن اسپتال پرشاشن اور سرکار اس سچ کو سوکارنیوں کا تیار نہیں پرشاشن کا اسپسٹ کہنا ہے کہ ابھی بھی وہاں پر وینٹی لیٹر پر پیشنٹ ہے یادی آکسیجن کی کمی سے کسی کی مرتی ہوتی تو باقی جو وینٹی لیٹر ہیں ان کی بھی تبیعت بگڑ سکتی تھی کیونکہ جن کی مرتی ہوئی ہے ان کی کرٹیکل کنڈیشن تھی گجرات کے راجکوٹ میں کورونا کے کارڑ ہاہاکار مچا ہوا ہے کورونا اسپتال کے باہر مریجوں کو لانے کے لیے ایمبولینس کی یہ لمبی لائن لگے ہوئی ہے ایمبولینس کی اسکتار کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ راجکوٹ میں کورونا کتنا بھیاوہ ہو چکا ہے اگر آج آپ سعودھانی نہیں بڑھتے تو کل آپ کا نمبر آ سکتا ہے کورونا سے بچنے کا ایک ہی اپائی ہے سعودھانی بیرو نپور زی میڈیا